اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے ہیری ایسے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کھچڑی اور دئی پکوڑا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کھچڑی بنانے کے لیے ہاف کے جی یعنی ڈیر گلاس چاول صاف کر کے ایک بول میں بگو دیئے اور ایک چھٹانک موں کی چھلکے والی دال بھی صاف کر کے چاولوں کے ساتھ ہی بگو دی اسے یادہ گھنٹہ بھی گوئے رکھا اب ایک پتیلی میں ایک پیاز کے سلائس کو ایک کپ آئل میں ڈال کر فرائی کیا جب پیاز براؤن ہو گیا تو اس میں پانی ڈال دیا اور کوارٹر ٹیبل سپون نمک ڈال دیا میں نے چار گلاس پانی ڈالا جب پانی پکنے لگا تو چاول ڈال دیئے اب دوسری طرف میں نے پکوڑے بنانے کے لیے دو بڑے پیاز اور ایک آلو کو سلائس میں کٹ لیا ایک بول میں دو کپ بیسن اور کٹا ہوا دھنیا اور پدینہ ڈالا ایک ٹیبل سپون سابت سوکھا دنیا اور ایک ٹیبل سپون اناردانہ ڈالا کوارٹر ٹیبل سپون نمک ڈیر ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون کالی مرچ دو ٹیبل سپون دہی اور تھوڑا پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیا ادھر چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا تو دم پر لگا دیا ایک کڑائی میں آئل گرم گیا اور پکوڑے بنا لیے تھوڑے تھوڑے کر کے سارے پکوڑے فرائی ہو گئے تو دوسری طرف کھچری بھی پاک گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی کھچری بنی ہے اب بول میں ایک کلو دہی کو پھینٹ لیا اب دنیا پدینہ اور چار سبز مرچیں اور ہاف ٹیبل سپون نمک اور تھوڑا سا پانی جگ میں ڈال کر اچھی طرح گرینڈ کر لیا اسے دہی میں مکس کیا اور اس میں پکوڑے شامل کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا مزے کا دہی پکوڑا تیار ہے یعنی صحت اور ذائقے دونوں ایک ساتھ یہ صادق کھانا بہت ہی مزے کا بنتا ہے میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے آپ بھی ٹرائی کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے اللہ ہمیں ایسا حلال رزق عطا فرمائے جس کے بعد تنگی نہ ہو اور اللہ ہمیں ایسا ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے جس کے بعد بے سکونی نہ ہو آمین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور میری حوصلہ افضائی کے لئے اچھے سے کمنٹ کریں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ تینکس فور وچن